آیت اللہ خاضی تبا تبایق کے شاگردے حاشم حداد سید حاشم حداد جن کے بارے میں روح مجرد کتاب میں آیت اللہ تہرانی لکھتے ہیں وما ادرا قمال حداد تم حداد کو دھرک نہیں کر سکتے کہ حداد کیا تھا یعنی اس مقام پر روح کے عالم نہیں تھے لوہار تھے حداد کہتے ہیں لوہار کو لوہار تھے اس طرح تھے کہ اپنے ہاتھوں سے اندر گرم جو لوہیں دھیک رہو تھے تو اٹھا لیتے تھے شاگرد بھاگ گیا ایک دن دیکھ کے تو استاد نے منع کیا ہے وہ سامنے لیکن زندگی ظاہری بڑی قسمہ پرسی میں تھی جو کماتے تھے ایک باکس میں رکھ دیتے تھے جس کو چاہیے لے جاؤ جس کو چاہیے لے جاؤ اب جو بچتا تھا گھر لے جاتے تھے اب دارے کیسی زندگی ہوگی جہاں رہتے تھے سامنے ہی ان کی زوجہ کی والدین رہتے تھے اب یہ بیچارے غربت کے عالم میں رہتے تھے وہ جو زوجہ کی والدہ تھی وہ بہت زیادہ ان کو بولتی تھی یہ کیا ہے یہ کیسا ہے سبر کرتے تھے خاموش رہتے تھے نکل جاتے تھے بہت زیادہ بولا اتنی انسان کے نفس کو شکستگی ہو گئی اپنے استاد کے پاس گئے کہا کہ یہ میری ساس مجھے بہت زیادہ نکلے کربلا سے بہار بھاگنا شروع ہو گیا اس طرح کربلا کی وسط اتنی نہیں تھی بھاگتے ہوئے اطراف کی جنگلوں میں جب پہنچے تو دیکھا اپنے برابر میں ایک اور حددات دوڑ رہا ہے یعنی کیا یعنی نقص تجرد کر گیا یعنی خود اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں اس مقام پہ خود اوپر سے کربلا کو دیکھ رہے ہیں یعنی خود اپنے مادی وجود کو روح دیکھ رہی ہے اور وہ لذت اس سے شاید ہم لفظوں میں نہ سمجھ سکتے ہیں نہ بیان کر سکتے ہیں میں تو ویسے بھی نہیں بیان کر سکتا اس چیزوں کو اس کیفیتوں کو اس مقامات کو دیکھا پھر واپس بدن میں آئے اور آ کر سب سے پہلے اپنی ساس کے پاؤں میں پڑھ گئے ان کا شکریہ ادا کیا وہ کہے نہیں یہ کیا بات ہے مطلب میں کہا اگر آپ مجھے ایسا نہ کرتی تو میں یہ مقامات حاصل نہیں کر سکتا تھا اب ظاہر ہے کیونکہ ہم ان چیزوں سے واقف ہی نہیں ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرا امتحان کیا ہے اب ایک جوان کہتا ہے کہ میں سارے اچھے کام کرتا ہوں سب کرتا ہوں لیکن کسی ایک مقام میں گر جاتا ہوں یا مثلا کے بات کہتے ہیں مجھ سے فجر نہیں پڑی جاتی سب اچھا ہے ساری رات بٹھا لو تھوڑی در بہلے آنگ لگ جاتی ہے شاید بہت پریزگار ہے سارے کام اچھے کرتا ہے لیکن لذت گناہ گرا دیتی ہے نامحرم تصویر نہیں کنٹرول کر پاتا یا کوئی نامحرم رابطہ جو ایک چیز گرا دیتی ہے یہی امتحان ہے تمہارے اگر تم اس کو کروس کر گئے تو خدا تمہیں مقام عطا کرے گا اور یہ مقام کوئی قید نہیں ہے کہ کسی کو ملے یا کسی کو نہ ملے سب کے لئے دروازے کھلا ہوا ہے خدا نے اس دروازے کو کھولا ہوا ہے سب کے لئے کھولا ہوا ہے خدا چیک کرتا ہے کہ کون کتنے چیزوں سے حاصل ہو جائے گا اب آپ جوان ہیں آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے اگر آپ رات کی تاریکی میں کھڑے ہو کر خدا کی عبادت کر رہے ہیں تو خدا کا شکر ادا کریں کہ خدا آپ کو پسند کر رہا ہے خدا چاہتا ہے کہ یہ میرا بندہ مجھے سجدہ کرے اور بعض وقت انسان کو پھسا کے گرا کے اس کو شرمندہ کرتا ہے اور انسان اتنا شرمندہ ہوتا ہے اتنا گریہ کرتا ہے خدا کو یہ عبادت بہت پسند ہے اس بے بصیرت عبادت سے کہ جو ہر وقت ہاتھوں میں بیٹے گئے یا تزمیہ پڑھا ہوئے سجدے میں ہو عزیزان مہترم روح کو کمال پر لے کے جانا مہم ہے